جنگ میں سیف اولا بھٹی سرکل کی کارگردگی بابت پر پریس کانفرس کو جاری رکھتے ہیں جنویں انتہائی مطلوب اشتہاری مزفر زفر ورلد اشرف کوم لیل سکنا سیٹلائٹ ٹاؤن مبشر حسین ورلد زفر اقبال کوم محلہ حسین آباد بیشت سے موٹر سائکل موبائل فون سلائی زیورات آٹھ تولے رائفل ایک ادد رپیٹر دو ادد پسٹل دو ادد راس گائیں دو ادد راس پھینسیں دو ادد مالیتی پانچ لاکھ روپے نقدی دو لاکھ پچاس ہزار روپے برامت کر لیا گئے ہیں پولیس کی بڑی کاروائی کی گئی ہے ملزمان سے چیزیں مسروکہ مال برامت کر لیا گیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ پولیس کی بڑی کاروائی کی گئی ہے اور مسروکہ مال برامت کر لیا گیا ہے آگے بڑیں اور آپ کو وزیر آباد سے بتائیں وزیر آباد کے نواحی علاقہ ڈھپ چیما میں حاجی رزا تحمد چیما کی زیر سرپرستی روائل ٹین پیکنگ گروپ کے زیر تمام یادگار جشنے نیزہ آبازی مقابلوں کا اینکات کیا گیا پروگرام کے ممانے قصوصی آر پیو گجرانوالہ آباس قریشی کے علاوہ علاقہ کی سیاسی سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نشکت کی نیزہ آبازی کے مقابلوں میں پنجاب بر کی پچاسی ٹیموں نے حصہ لیا گر سواروں نے اپنے فن کے جوہر دکھا کر لوگوں سے خوب داد وصول کی ہے سنگل مقابلوں میں پنجاب کلب گجراف میں پہلی پوزیشن جبکہ سیکشن مقابلوں میں زمیدارہ کلب منڈی بہاودی نے پہلی پوزیشن حاصل کی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیموں کے کھلاریوں میں موٹر سائیکل نکت نمات اور ٹروفیاں تقسیم کی گئے اس موقع پر تاریخ آباز قریشی نے کہا کہ نیزہ آبازی صدیوں پرانا کھیل ہے اور یہ ہمارا کلچر بھی ہے خاص کر دے ہی علاقوں میں اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہے انہوں نے کہا کہ چودری بکار احمد چیمہ اور دیگر انتظامیہ کا یہ اقدام قابل تحسین ہے روک کرتے ہیں جامپور کا جامپور میں صوبائی وزیر لائف سٹوک اینڈیویلمنٹ پنجاب سردار حسنین بہادر خان درشک نے کہا ہے کہ آل پاکستان کرپشن بچاؤ دھڑنا ایسوسیشن اپنے انجام کو پہنچ گئی عوام نے مولانا کے عزائم ناکام بنا دیئے عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہے مولانا کے پاس موقع ہے کہ وہ بھی ملک کی ترقی میں اپنا حصہ دالیں اور عمران خان کی کوشش پر عوام کے ساتھ اللہ تعاویٰ اور کی افتتاحی تک سے کرتے ہوئے انہوں نے مزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں مولانا کے ساتھ گامزن ہے صبح انشاء طریق کی حدیب نہیں جبکہ سرائی کی سہولت کے لئے جنب مولطان میں سکسان کر دے گا ان کے ممران کمستافی ہو ان کے ممران اپنے استیفے سے سکریٹ میں تروا دیا اہم خبر سے سوبر سے استیفے دیئے آپ کو پتوکی سے بتائیں کہ پتوکی سرداد آصف ڈوگر کی جانبی میں صفائی سکرائی اور نے صدادہ تجاوز کر دیا گیا جس میں صفائی سکرائی کے ساتھ ساتھ جی پورٹ بھی صفائی سکرائی سکرائی کے ساتھ پتوکی نے شروع کروا دیا اسکرائی اور صدادہ تجاوز کر دیا گیا جس میں صدادہ تجاوز کر دیا گیا اور ناجائز کاری سے سڑک اور ملہکہ روڑ سے دیا گیا ہے اسکرائی سکرائی پتوکی آصف ڈوگر کا کہہ کہ جیٹر اور مین شہراؤں پر فائی سکرائی کے ساتھ چھڑا اچھی رہیں گے شہر کو گرین اینڈ کر دانے کے لیے کے حوالے سے ہمارے سکرائی 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 کی گئی ہے پشتر جڑھا والا امدراز گوندل نے شہر کو دانے کا آزو شہر بھر کے داروں محکمہ سکرائی محکمہ سکرائی محکمہ زراد اور دیگ کی ہے کہ شہر کو دانے میں اپنا کردارہ دائی ہے اور ہر فرد پودلہ کم سے کم کرنے میں اپنا حصہ بڑھے بڑھے اور آپ کو پیر بتائیں کہ پیر میں کسانوں اور میں گندم کا محکم کیا کیا مزیرافی کی زرائی امرجنسی پروگرام کے تک پیداواری منصوبے کے تحرم کام پچاس فیسر سبسٹی پر محکمہ سکرائی تقریب زراد آفیس پیر محل میں ملکیت ہو جئے ہیں تقریب کے مہمانے میں سکرائی محل میران بی بی شاگل ایسیسٹنٹ زرا چاہرہ دارہ سر تاریک ہیں مجھے مدیشنر میں مدیشنرؑ 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 مدیشنہؑ مدیشنہؑ مدیشنرؑ کا دھان چوری چوری دھان کی دھان چوری چور لاکھوں روپے مالت کی دھان بات کرتے ہیں ملک بھر کے ملکوں کی قیمتی آخر باتیں کرتے ہیں ساتھ کے مطابق ساتھ میں بھی سبزیوں کی قیمتوں کی اونچ دوڑان، زلم کی قیمتوں کو قابل باہت کرتے ہیں کہ شہریوں کو تھی رہی ہے، ٹیمانٹر کی تھی رہی ہے وہ سبزیوں کی اور سبزیوں کی بڑے 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 قیمتوں کو قابل کر رہ گیا شہرہ وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا پزی Law اس پر جانتے ہیں رانا اشفاق کی یہ ریپورٹ اور کا علاقہ کمہا ہاجی آبانے وابٹا کا اہل علاقہ کے ساتھ ستیلی ماہ جیسا سلو چھے ماہ گزرنے کے بعد بھی اینٹو پر رکھا ٹرانس فارمر کھمبے پر نہ لگایا جا سکا اہل علاقہ نے ایس ڈیو کو بار بار اس سلسلے میں کہا لیکن ابھی تک ٹرانس فارمر کو کھمبے پر نہ لگایا جا سکا اہل علاقہ میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے عوام کی چیف لیسکو سے اپیل ہے کہ ہمارے مسئلے کو حل کیا جائے ہمارا ٹرانس فارمر چھے ماہ سے نیچے پڑا ہوا ہے اور اس پر کئی دفعہ بچوں کو کرانک بھی لگ چکا ہے اور جب ہم جاتے ہیں وابٹا والے ہماری بات نہیں سنتے ہیں ایس ڈیو کے جاتے ہیں ایس ڈیو وہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے دفتر میں تو نیچے والے جو ہم وہ کہتے ہیں پیسے دو تو ہم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پیسوں کے بغیار کوئی بندہ بات ہی نہیں سنتا تو یہ سب جتنے لوگ بھی ہیں ہم سب غریب لوگ ہیں تو ہم کان سے دیں ان کو لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کان سے دیں ان کو اے پہ جان ساڑا یہ مسئلہ ہے کہ ٹرانس فارمر چھے میں نہیں ہوگا یعنی پہلے تھا یہ خراب تھی لال لال کے انہ کو لوں لوایا ٹھیک ہے او سو بات انہ جڑا آئٹا دے ہوتے ٹرانس فارمر کھڑا کر دیتا بچے جڑے لانگ دے نے جو بارش بہن دی بارش تو بعض بچے آتھلا آنڈے نے تین چار بچے انہوں پہلے کرنٹ بھی پہا چکیا لہذا ہے میر بھنی ایس ڈی ہو دی یہ انہوں آنڈا ہے بھلا اترہ آکھ دے ہوں آنڈے نے جو پیسے دی اور وابٹالہ انہوں کیا ہے وابٹالہ ساڑی گالی نہیں سن دے تھے دو چار دفعہ واقعہ ہویا کہ بچے انہوں بتی لگی ہے ٹھلے ٹرانس فارمر کھڑا کیتا ہے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ تھانا پاڑیاں والا میں ایس ایچو شوکت علی نے منڈی بہاودین ڈی پیو ناسک سیال کی ہدایت پر چوبیس گھنٹے کے اندر جدیب ٹکنالوجی کے استعمال سے بچے کو ٹیسٹ کر کے والدین کے حوالے کر دیا ایس ایچو شوکت علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز لاپتہ ہو گیا تھا تھانا پھالیا نے ایف آئی آر بھی درج کروائی تھی اس کے بعد دن راکھ محنت کر کے بچے کو والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایس ایچو شوکت علی نے منڈی بہاودین ڈی پیو ناسک سیال کی ہدایت پر چوبیس گھنٹے کے اندر جدیب ٹکنالوجی کے استعمال سے بچے کو ٹریس کر کے والدین کے حوالے کر دیا ہے چونیا سے خبر دیا آپ کو ایڈمنسٹریٹر چونیا سردار شبیر احمد ڈوگر کا سبتی اور فروٹ منڈیوں میں گرام فروشوں کے خلاف کریک ٹاؤن کیا گیا ہے ریٹ لسٹیں چیک کی ہیں اور مطابق کانداروں کو جرمانے بھی کی ہیں تفصیلات کے مطابق ایڈمنسٹریٹر چونیا سردار شبیر احمد ڈوگر نے اپنے ٹیم کے ہمراہ سبزی اور پھل منڈیوں کی روزانہ بنیاد پر ریٹ لسٹیں چیک کی قریداروں سے اشیاء کے میار اور ریٹوں سے متعلق مقمل آگاہی حاصل کی مطابق دکانداروں کو وارننگ اور جرمانے بھی آئیت کیے ایڈمنسٹریٹر چونیا نے صحافیوں سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ گرام فروشوں کا گھیرہ تنگ کر دیں گے عوام الناس کو مہنگائی سے بچانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ کے عمل کو جاری رکھا جائے گا خبریں مزید بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ بھی کا